باب کراہیت الاسراف فی الوزو عن عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للوزوء شیطانا یقال له الولہان فاتقو وصواس الماء وفی الباب عن عبداللہ بن عمر وعبداللہ بن وغفل قال ابو عیسی حدیث عبی بن قعب حدیث غریب وليس اسناده بالقوی اند اہل الحدیث لئنہ لا نعلم احدا اسناده غیر خارجہ وقد رویہ هذا الحدیث من غیر وجہ عن الحسن قوله ولا یسیه فی هذا الباب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشیئن وخارجت لیس بالقوی اند اصحابنا وضعفہ ابن المبارک یہ باب کراہیت الاسراف فی الوزو کے سلسلے میں ہے یعنی وضع میں اصراف فضول خرچی یہ مکروح ہے وضع اور غسل دونوں میں ہے وضع اور غسل میں اصراف یعنی ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا اور صرف کرنا مکروح ہے باب تو باندھا ہے وضع کا لیکن اس سلسلے میں غسل کا بھی یہی حکم ہے کہ جیسے وضع میں اصراف مکروح ہے ایسے ہی غسل میں بھی اصراف مکروح ہے سند میں اس حدیث شریف کے خارجہ ابن مسعب ہے جو نہایت ضعیف ہیں امام ترمیزی نے لکھا ہے انہو متروک اس لئے حدیث شریف ضعیف ہے بہرحال اس میں جو یہ بات آئی ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وضع کے لیے ایک شیطان اللہ کے طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے جس کو ولہان کہا جاتا ہے فَتْتَقُوْ وَسْوَاسَلْمَا لہٰذا پانی کے وسویسے سے تم بچو یہ ولہان ماخوز ہے الولہو سے دو معنی ہے ایک خوف اور ایک ہے حیرہ اردو اور فارسی میں ولہان کا معنی سرگشتگی یعنی باولہ ہو جانا ہے اس شیطان کو یعنیام دیا گیا ہے اس لئے کہ جس انسان پر یہ چکر لگاتا ہے اس انسان کو وہ باولہ کر دیتا ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ باولہ ہے یہ خود شیطان باولہ نہیں ہے بلکہ جس انسان پر وہ چلا آتا ہے وہ اس انسان کو سرگشت کر دیتا ہے یعنی باولہ کر دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کے ساتھ اس کے حدیث میں آیا ہے یہ شیطان لگا ہوا ہے ہمیں اس کے ہتھکھنڈوں سے بچنا چاہیے فتق الوشواس کو اگر کسرے کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی وسوسہ اندازی ہے فتق الوشواس یعنی وسوسہ اندازی سے بچو اور جب واو کے فتح کے ساتھ پڑھیں گے تو وسوس فتح کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا کہ وسوسہ سے بچو وسوسہ اندازی سے بچو وسوس اور وسوسے سے بچو وسوس غور کیا جائے تو یہ حدیث شریف صرف وضو کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ اور مواقع میں بھی اس کا تعلق ہے اس کے تحت میں بہت ساری صورتیں متعدد صورتیں اس کی آتی ہیں اس کے پہلے ایک بات دنویزی شریف میں آیا تھا کہ باب النزحج باد الوضو کہ وضو کے بعد پانی چھڑکنے کا جو مسئلہ تھا وہ بھی اسی وسوسے سے بچنے کے لئے ہے تو اس سے اس باب سے بھی یعنی باب النزح باد الوضو سے بھی اس کا تعلق ہے یہ بھی اس سے متعلق ہے ایک باب آگے اور آنے والا ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کیا جائے اس سے بھی یہ حدیث شریف متعلق ہے کیونکہ اگر کوئی اس وسوسے میں مقتلع ہو جائے گا کہ عورت کا بچا ہوا ہے تو اس میں وہ وسوسہ میں ابتلاع کا خوف ہے تو اس سے بھی یہ بھی یہ بھی متعلق ہے اور اس کی طرح سے ایک چیز اور بھی گزری ہے باب بھی گزرا ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا کہ وہاں پر یہ بھی فرمائے گیا تھا کہ فَإِنَّ عَامَّتَ الْوَسْوَاسِ مِنْ کہ یہ غسل خانے میں اگر کوئی پیشاب کرے گا تو وسوس عام طور سے اسی سے ہوتا ہے اس سے بھی یہ حدیث شریف متعلق ہو جائے گی تو پانی کا اسراف کرنا یا تو وسوسے کی وجہ سے ہوگا یا اس کے نتیجے میں وسوسہ ہوگا دو چیزیں ہیں پانی کا اسراف کرنا زیادہ خرچ کرنا یا تو وسوسے میں وہ ہے بیماری میں مقتلع ہے وسوسے کی وجہ سے ہوگا یا اس کے نتیجے میں وسوسہ ہوگا لہٰذا اسراف نہیں کرنا چاہیے جہاں تک احتیاط کی بات ہے وہ اگر حدود کے اندر ہو تو اس کی گنجائش احتیاط ہے وہ احتیاط احتیاط ہے اور اگر حدود سے باہر ہو تو پھر وہ احتیاط مالی خلیہ ہے جسو کہا جاتا ہے مالی خلیہ کا مطلب یہ ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ تین مرد وضوع میں تین کا جو قید ہے تین مرتبہ جو کہا گیا یہ احتیاط ہی کی بنیاد پر ہے تو اگر کوئی اس میں اور احتیاط کرنے لگے پانچ مرتبہ سات مرتبہ اور جو ہے اور زیادہ مرتبہ دھوئے تو یہ پاگل پناہ ہے تسلیس کا حکم دیا ہی گیا ہے احتیاط یہ تسلیس کا حکم احتیاط کے لیے ہے اسی طرح کپڑوں کو پاک کرنے کا مسئلہ ہے کہ تین مرتبہ دھوئے اس میں احتیاط ہے اگر پچیس مرتبہ دھوئے گا مثلا تو یہ پاگل پن ہے خلاصہ یہ ہے کہ احتیاط ہت کے اندر ہونی چاہیے ورنہ وہ جو ہے شیطان اس کو قابو کر لے گا اور وہ شیطان کے اس میں مبتلا ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں